جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو اللہ کبھی دعا کا راستہ بند نہیں کرتا اپنی چھوٹی بڑی گلتیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو اور دعا کرتے رہو کبرستان سے گزرتے ہوئے میں رکا فاتح بڑی اور بلند آواز سے بولا کتنے سکون سے سو رہے ہو بڑے خوش نصیب ہو آواز آئی ہم نہیں سو تو آپ رہے ہیں ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں بھر جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے دنیا کے سارے راستے کبرستان کی طرف جاتے ہیں چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا گریب کی چونپڑی سے توبہ کا خیال خوش بکتی کی علامت ہے کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے کبروں میں ایسے لا تعداد نوجوان دفن ہیں جنہوں نے بڑھا پے میں توبہ کرنی تھی اور وہ بھی جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی رہا دکھاتا ہے ہوایں موسموں کا رکھ بدل سکتی ہے اور دعایں مصیبتوں کا انسان امیدوں سے بندھا ایک زدی پرندہ ہے جو غائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے انسان کی ہر سانس اسے موت کی چانب لے جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسے ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جہنم سے نہیں حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں غرور کس بات کا جناب آج زمین کے اوپر اور کل زمین کے نیچے یہ دنیا آپ کے ساتھ ختم کر دی جائے گی کیونکہ آپ کی زندگی میں مرنے والا آخری انسان آپ خود ہوں گے موت اور زندگی میں بس اتنا فرق ہے کہ زندگی سب کو دوکھا دیتی ہے اور موت کسی کو دوکھا نہیں دیتی سب کو آتی ہے سبسکرائب کریں ہمارے چینل پی زیڑ پیاری زندگی کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے